لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کنے تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آپ جانتے ہیں کہ یہ دور کمپیٹیشن کا دور ہے ہر چیز میں کمپیٹیشن آپ دیکھتے ہوں گے تجارت کی منڈی میں موبائل کے نیٹورک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں موبائل کمپنیوں کے حوالے سے دیکھ لیں کوئی اتنے بینٹ فری دے رہا ہے تو کوئی اتنے جی بھی فری دے رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے ہر میدان میں کمپیٹیشن چلتا ہے اور انسان کی فطرت کے اندر کمپیٹیشن قبول کرنے کا جذبہ موجود ہے اور ایک اور جذبہ انسان کے اندر ہے کہ دنیا کے کسی بھی کمپیٹیشن کے اندر انسان پیچھے رہنا نہیں چاہتا دنیا سے آگے نکلنا چاہتا یہ جذبہ ہے اس کے اندر آج ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کے نوجوان کن چیزوں میں آگے نکل رہے ہیں کمپیٹیشن انسان کی فطرت ہے مسابقات مسابقت کے اندر آگے نکلنے کیا ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ہماری یہاں گاڑیوں میں کمپیٹیشن ہے کہ اس کے پاس ہیرو ہونڈا ہے تو میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے اس کے پاس بنگلہ ایسا ہے تو اس سے بہتر میرا بنگلہ ہونا چاہیے اس کے پاس ٹریس ایسا ہے تو اس سے بہتر ٹریس ہونا چاہیے یہ سیمسنگ کا موبائل استعمال کرتا ہے تو میں جو ہے آئی فون استعمال کروں یہ ہماری سوچ ہے یہ ہمارا بوداپن ہے اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ کمپیٹیشن کے اس دور کے اندر بلکہ ہر زمانے کے اندر کمپیٹیشن رہتا ہے اگر مسلمانوں کو کمپیٹیشن کے اندر آگے نکلنا ہو تو کس میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دے اور دنیا سے آگے نکل جائے تو قرآن نے کہا اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے وہ اسی طرف مو کرتا ہے تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ ایک قانون قرآن نے دے دیا ایک ذابطہ قرآن نے دے دیا ایک فکر قرآن نے دیا نیکی کے اندر تم دنیا سے آگے نکل جاؤ دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی شخص نیکی میں تم سے آگے نکل نہ پائے بلکہ جب جب نیکی کا خیال آئے اور نیکی کے بارے میں انسان سوچے تو یہی سوچے کہ نیکی کے معاملے میں ہم سے آگے اگر کوئی نظر آ سکتا ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کا کوئی دیوانہ ہی نظر آ سکتا ہے قرآن کہتا ہے نیکی میں آگے نکل جاؤ مرد ہو یا عورت قصے باشت کوئی بھی ہو آپ دنیا کو اگر اپنے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیکی کی فلڈ کے اندر محنت کریں اور نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کریں میں ایک مرتبہ سارے یوت بوئیز این گرلز سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ متوجہ ہو کر سن تو رہیں لیکن آگے کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ مزید سماعت فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج ایسی فکر لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم آپ کی زندگیوں سے مسلمانوں کا مستقبل تابناک دیکھ سکیں اس لئے کہ آج کا نوجوان ہمارا فیوچر ہے آپ ہمارے مستقبل ہیں آپ کی ذات کے ذریعے امت مسلمہ کو ترقی کی شعرہ پر گامزن ہونا ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی عزم کر لیا کوئی ارادہ کر لیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد متعیم کر لیا تو آپ کی ذات انشاءاللہ لظیم پوری دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت بن کر کے رہے گی زحمت بن کر کے نہیں رہے گی آئیے